کہ نماز انسان کو منکر اور بحیائی سے روکتی ہے جو انسان خشو خشو کے ساتھ نماز پڑھے گا جو انسان وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا پوری اخلاص اور للہیت کے ساتھ قیام کرے گا وہ انسان کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جائے گا کبھی شیطان بھگا دے وہ الگ بات ہے ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی بحیائی کی طرف لے کر کے نہیں جاتی ہے منکرات کی طرف لے کر کے نہیں جاتی ہے بلکہ انسان کو بحیائی اور منکرات سے روکتی ہے آپ سوال کریں گے کہ آج کیا وجہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی جھوٹ ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی دھوکے بازی سے کام لیتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی منافقانہ صفات اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہیں انسان نماز پڑتا ہے پھر بھی غلط راستے اختیار کرتا ہے انسان نماز پڑتا ہے پھر بھی دوسروں کے خود خود تباہ لے کر چلے جاتے ہیں یہ سارے کیسا ہو رہا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ یہ نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے یہ نماز آپ کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی ہے یہ نماز آپ کو منافقانہ صفات سے نہیں روک رہی ہے یہ نماز اگر آپ کو بے حیائی اور بے خیرے سے نہیں روک رہی ہے تو سمجھے کہ آپ کی نماز صحیح طریقے سے آدھا نہیں ہو رہی ہے اور آپ اخلاص اور اللہ کے ساتھ نماز آدھا نہیں کر رہے ہیں اس کی ایک یہی جواب ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی انسان کے انسان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس طریقے پر نماز ادا کر رہے ہیں کس نیت سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں اور اگر یہ ساری چیزیں ہو تو واقعی نماز آپ کو بے حیائی سے رکے گی ورنہ پھر آپ کے نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دی